موسیقی میرا نام فیضل خان ہے آج جو گھٹنا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ میرے ساتھ آج سے سات مہینے پہلے لوگ ڈاؤن میں کھٹی تھی ویسے تو میں کالا جادو اور اندوشواس جیسی چیزوں پر بلکل یقین نہیں کرتا لیکن اس کھٹنا کے بعد میرا ان چیزوں کے پردین نظریہ ہی بدل گیا روز کی طرح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے دوست اقبال کے ساتھ سائیکل پر سیر کرنے کے لیے نکل گیا صبح کے ساڑھے پانچ پج رہے تھے ہوا بلکل تازی تھی اور ایسے میں سیر کرنے کا تو مزا ہی کچھ اور تھا میں اور اقبال سیر کرتے وقت جب ایک چوراہے پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر چوراہے کے بیچوں بیچ ایک گملے جیسا کچھ پڑا ہوا ہے جب ہم نے پاس جا کر دیکھا تو ہمارے ہوش اڑ گئے ہمیں دیکھ کر ایسا لگا کہ جیسے اس چوراہے پر کسی نے رات کے سمیں کالا جادو کیا ہے لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ میں ان سب چیزوں میں بشواس نہیں کرتا تھا اس لیے میں نے اس کملے کو اٹھا کر سڑک کے ایک کنارے پر پھینک دیا یہ سب دیکھ کر اقبال اس قدر ڈر گیا کہ وہ اپنی سائیکل تیزی سے بھگا کر وہاں سے لے گیا اور بعد میں میں بھی اس کے پیچھے نکل پڑا راستے میں وہ مجھے کہتا رہا فیضل تمہیں اس کملے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا اللہ سے دعا کرو کہ کہیں کچھ انہونی نہ ہو جائے لیکن میں نے اس کی بات کو مزاگ سمجھ کر ٹال دیا ہماری ایک راشن کی دکان ہے جسے میں اور میرے پاپا ایک ساتھ چلاتے ہیں اس دن کام کے وقت جب بھی میں فری ہوتا تو صبح چوراہے کا وہ نظارہ اور اقبال کی دی ہوئی چیتابنی میرے دماغ میں آتی رہتی پتہ نہیں کیوں منی من میں مجھے کافی عجیب سا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کے قارن لوگ ڈاؤن میں سب کچھ بند تھا سوائے راشن کی چند دکانوں کے ٹرانسپورٹ سسٹم اور باقی سبھی دکانیں بند تھیں جس قارن آس پاس کے غریب لوگوں کو کھانے پینے میں کافی تنگی ہو رہی تھی ہمارا پریوار شروع سے ہی لوگوں کی مدد کرتا آیا ہے اس لیے میں اور میرے پاپا اکثر آس پاس کے لوگوں کے گھروں میں کھانا بانٹنے چلے جایا کرتی تھے لیکن اس دن ہمیں واپس آتے آتے رات کے قریب ساڑھے گیارہ بچ چکے تھے ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہم لوگ پولیس والوں کی نظر سے بچ گئے کیونکہ اس سمیں شام کے سات آٹھ بجے کے بعد کرفیو لگ جاتا تھا اور پکڑے جانے پر یا تو بھاری جرمانہ یا پھر پولیس کی اچھی خاصی مار یا پھر دونوں پڑتی تھی رات کے ساڑھے گیارہ بچ چکے تھے ہم کافی تھکے ہوئے تھے اندر آنے کے بعد روز کی طرح ہم کھڑ کی دروازے بند کر ہی رہے تھے کہ تب ہی ہمیں باہر کسی عورت کے رونے کی آواز آئی جیسے وہ بھوکی ہے اور کچھ کھانے کے لیے مانگ رہی ہے اس کی آواز سن کر میں کافی گھبر آ گیا کہ بھلا آدھی رات کو ہمارے گھر کھانا مانگنے کون آ گیا پاپا نے مجھ سے کہا بیٹا شاید کوئی صبح سے بھوکا ہوگا چلو کچھ دے دیتے ہیں کھانے کے لیے میں نے باہر جا کر دیکھا کہ ایک عورت ہاتھ میں کچھ لیے ہمارے گھر کے باہر ہمیں جھانکر دیکھ رہی ہے مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا کہ بھلا یہ عورت ہمارے گھر میں داخل کیسے ہوئی کیونکہ ہمارے گھر کی دیواریں کافی اونچی تھی اور ان پر کانٹے دار دار لگائی گئی تھی تاکہ کوئی بھی دیوار ٹپک کر ہمارے گھر نہ آ سکے میں اور میرے باپا اس عورت کو جب کھانا دینے لگے تو میں نے اس عورت میں کچھ عجیب چیزیں نوٹ کی وہ عورت کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی جیسے کچھ منتر جاب کر رہی ہو اور ساتھی ساتھ میں نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی دراؤنی مسکان دیکھی ہم جیسے ہی اسے کھانا دینے لگے تو میری نظر اس کے پیروں پر پڑی اس کے پیر الٹے تھے یہ دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی اور میں نے باپا کو فٹا فٹ پیچھے کھیجا اور ہم کھڑکی دروازے بند کر کے وہاں سے بھاگنے لگے دعورت زور زور سے ہسنے لگی اور بولی تو وہی ہے نا جس نے چوراہے پر میری تانتری کریا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی اب تو میرے ہاتھوں نہیں بجے گا ہم بھاگی رہے تھے کہ اچانک اس چڑیل نے کچھ منتر جاب شروع کر دیا اور ہمیں بہت زور سے چکر آنے لگے اس سے پہلے کہ کچھ انہونی ہو جائے پاپا نے مجھے فٹا فٹ کلمہ اور قرآن شریف کی آخری چار سورہ پڑھنے کو کہا ہم فٹا فٹ کلمہ اور قرآن شریف کی آخری چار سورہ پڑھنے لگے اور اس کے بعد وہ چڑیل اچانک قائب ہو گئی اور ہم بے ہوش ہو گئے جب ہمیں ہوش آئی تو ہم گھر کے برامدے میں گرے پڑے تھے رات کے تین بج رہے تھے ہم نے فٹا فٹ تحجد کی نماز پڑھی اور پھر اللہ کا نام لے کر چین کی نین سو گئے دوستوں اس درابنی گھٹنا کے بعد میں روز رات کو یارہ بجے سے پہلے سو جاتا ہوں اور جب بھی بیچ میں نین کھولتی ہے تو ضرور تحجد کی نماز پڑھ کر ہی سوتا ہوں اس حادثے نے مجھے ایسا ہلا کر رکھ دیا کہ رات کو میں جب بھی اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کھڑکی سے جھان کر مجھے دیکھ رہا ہے اور سب سے زیادہ ڈر مجھے یہ سوچ کر لگتا ہے کہ وہ عورت اتنی اونچی دیوار اور اس پر لوہے کی کانٹے دار تار ہونے کے باوجود ہمارے گھر کے برامتے میں داخل کیسے ہوں دوستوں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ ایسی ہی اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر یا پھر ڈسکرپشن میں دیئے گئے ایمیل پر پھیج سکتے ہیں